اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو وی ٹی ٹوئنٹی فور ویورز آج کے اس لیکچر میں ہم لسٹ ویو کے بارے میں سکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ لسٹ ویو کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم اسے انڈوائیڈ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو لسٹ ویو بیسیکلی ڈیفالٹ اسکرولیبل ویو ہے جس کے اوپر آپ اپنی ڈیٹا ایٹمز کو شو کرواتے ہیں یا پھر یہ سمجھ لیں کہ لسٹ آف اسکرولیبل ایٹمز کین بی ڈسپلیڈ آن لسٹ ویو انڈروائیڈ آپ اپنی ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس اگر بہت ساری ڈیٹا ہے آپ اس کو شو کروانا چاہتے ہیں مطلب بہت ساری سے مراض یہ ہے کہ ڈیٹا ایٹمز زیادہ ہے آپ کے پاس ایک ایرے لسٹ ہے پوری ڈیٹا کی آپ اسے شو کروانا چاہتے ہیں ایک لسٹ کے اندر تو آپ لسٹ ویو کا استعمال کریں گے اور لسٹ ویو کے اندر آپ کو الگ سے اسکرول ویو کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بیسیکلی اسکرولیبل ویو ہی ہے بائی ڈیفالٹ اسکرولیبل ہے آپ ایسا سمجھ لیں آپ کے فون کے اندر کانٹیکٹ لسٹ ہے جو کانٹیکٹ بک ہے وہ کیا ہے وہ ایک لسٹ ویو کے اوپر بنا ہوا ہے جس میں آپ اسکرول کرتے ہیں آپ کے کانٹیکس جو ہوتے جاتے ہیں تو ویورز انڈوائیڈ کے اندر لسٹ ویو کو استعمال کرنے کیلئے آپ کو ایڈاپٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو ایڈاپٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا بیس یا ایرے یا ایرے لسٹ جو آپ نے بنائی ہے وہاں سے ڈیٹا کو لے کے آپ کی لسٹ ویو کے اوپر سیٹ کرنا یہ ایک بریج کا کام کرتا ہے بیچ میں تو ایڈاپٹر دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایرے ایڈاپٹر دوسرا ہوتا ہے بیس ایڈاپٹر بائی ڈیفالٹ اگر آپ کے پاس سمپل ڈیٹا ہے آپ سمپل لسٹ ویو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایرے ایڈاپٹر کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک کسٹرم ڈیٹا لگانا چاہتے ہیں کسٹرم لسٹ ویو بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ بیس ایڈاپٹر کو استعمال کریں گے اب اس ویڈیو میں آج ہم سمپل ایڈاپٹر پہ کام کریں گے ایرے ایڈاپٹر پہ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے وہ کسٹرم لسٹ ویو کے بارے میں سکھاؤں گا تو اس میں بیس ایڈاپٹر کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور میں نے ایک ڈیمو کے نام سے نیو پروجیکٹ بنایا ہے جس میں میں نے ایک ایمٹی ایکٹیوٹی جو ہے وہ سیلیکٹ کی ہے بلکل خالی ایکٹیوٹی ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی اب ہم اس کے اوپر لسٹ ویو کو لگائیں گے اور یہاں ہم آئیں گے پیلٹ میں یہاں سے لیگیسی میں جائیں گے وہاں سے ہم ڈریک کریں گے لسٹ ویو کو اور دراب کریں گے اپنے لی آؤٹ کے اوپر تو جیسے ہی ہم لی آؤٹ کے اوپر لسٹ ویو کو لگائیں گے تو کچھ اس طرح کا اس کی نامیں شو ہوگا اور اب ہم اس کی آئی ڈی سیٹ کر لیتے ہیں میں لسٹ وی لکھ رہتا ہوں اس کے آئی ڈی اور اب چلتے ہیں اس کی ایک سیمل فائل میں یہاں پہ کچھ چینجز میں کرنا چاہتا ہوں جیسے ڈیوائیڈر کرنا چاہتا ہوں ڈیوائیڈر کا کلر بیسکلی پرائیمری کلر رکھ لیتے ہیں اور ڈیوائیڈر کی جو ہائٹ ہے وہ ہوں ڈیپی کر لیتے ہیں ڈیوائیڈر کیا ہے ڈیوائیڈر یہ اندر کی جو لائن دو آئیٹمز کے بیچ میں جو لائن شو ہو رہی ہے اس کو ہم ڈیوائیڈر بولتے ہیں تو اب ہی ہمارا لے آؤٹ ریڈی ہے ہم چلتے ہیں جاوا کے اندر اور یہاں پہ میں نے ایک ایرے لسٹ بنا لی ہے فروٹ لسٹ کے نام سے اسٹرنگ ایرے ہے ہمارا اور یہ اس میں میں نے کچھ جو ہیڈ ٹائم کو بچانے کے لیے کچھ فروٹ کے نام لکھ دیئے ہیں اب یہاں پہ ہم میں نے اکٹیوٹی کا اندر جو ہے وہ ڈیک لیا کرتے ہیں لسٹ بیو کو لسٹ بیو اور اس کا نام لسٹ بھی رکھ لیتے ہیں میں نے اکٹیوٹی کے اندر اس کو انیشلائز کرتے ہیں اور آئی ڈیا میں رکھی بھی لسٹ بی کے نام سے تو ویورز اب ہم لسٹ بیو کے اوپر یہ جو ڈیٹا ہے فروٹ لسٹ ڈیٹا اس کو ہم شو کروانا چاہیں گے ہم اس کو شو کروانا چاہتے ہیں لسٹ بیو کے اوپر تو اس کے لیے ہمیں ایڈاپٹر کی ضرورت ہوگی اب ایڈاپٹر جو ایک کریئر کرتے ہیں ایرے ایڈاپٹر اسٹرنگ ٹائپ کا اور نیو اب اس کے تین پیرامیٹر ہوں گے ایک ٹائپ 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 ٹائ دیکھیں یہ ایڈاپٹر ہم نے بنایا ہے سیمپل ایڈاپٹر ہے آپ کے سامنے اور اب اس ایڈاپٹر کو ہم سیٹ کریں گے لسٹ ویو کے اوپر لسٹ ویو ڈاٹ سیٹ ایڈاپٹر اور اس کے اوپر ہم سیٹ کر دیتے ہیں تو ویورز اب ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں تو ویورز اب ہماری ایرے لسٹ کے جو بھی ایٹمز ہیں وہ سارے ہمیں یہاں شو ہو رہے ہیں لسٹ کے اندر لسٹ ویو کے اوپر ہمیں شو ہو رہے ہیں تو اب چلتے ہیں کہ تھوڑا اور انٹرسٹنگ بناتے ہیں اس کو کہ اس کے اوپر جو ہے ہم کلک کریں اور کچھ نہ کچھ ایکشن پر پاہم ہو تو اس کے لئے آتے ہیں جاوہ کے اندر اور یہاں پہ ہم لسٹ ویو کے اوپر آئیٹم کلک لسٹ لگائیں گے اور اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم کلک کریں جس برور کے اوپر یہاں پہ ہم جس برور کے اوپر کلک کریں اس کا نام ہمیں تو اس میں شو ہو تو بیورز یہاں پہ ہمیں ایک اسٹرنگ بنا لیتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں آئیٹم نیم اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں لسٹ اور پوزیشن پاس کر دیتے ہیں اب جس پوزیشن کو ہم کلک کریں گے اس پوزیشن پہ جو روٹ ہوگا لسٹ میں اس کا نام یہاں پہ سٹر ہو جائے گا آئیٹم نیم کے اندر اور اب ہم اسے ٹوست میں شو کرواتے ہیں ٹوست ڈارڈ میک ڈیسٹ مین ایکٹویٹی ڈارڈ ڈیس اور اس کے بعد ہم سیکنڈ پیرامیٹر آئیٹم نیم دیتے ہیں اور لاسٹ پیرامیٹر لینٹھ رکھ لیتے ہیں لینٹھ لانگ اور ٹوست کو ہم شو کرواتے ہیں چلیں بیورز یہ ریڈی ہو گیا اور اب ہم اس کو اگر چلا کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ کلک ہونے پہ جو ہے کوئی اکشن پر فرم کرتا ہے یا نہیں تو یہ سکسپلی رن ہو گیا ہے ہمارا پروگرام اور اب جیسے ہی دیکھیں میں کسی کے اوپر کلک کروں گا تو اس کا نام یہاں پہ ٹوست میں شو ہوگا فرزم پر دیمن جی یہ دیکھیں تو یہ آگیا ہمارے پاس دیمن کسی اور کو وارٹر میلوں کو سیلک کرتا ہوں تو یہ وارٹر میرن آگیا تو ویورز سکسپلی ہمارا اپکیشن جو ہے وہ اگزیکوٹ ہو گیا ہے اور اسی طرح سے آپ جو ہے آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کو لیسٹ بیو کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے آپ کیلک کر کے اور بھی جو ہے اکشن پر فرم کر سکتے ہیں دوسری اکٹیوٹیز کھولنا یا جو بھی اکشن آپ پر فرم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں موسیقی